بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدہی ومین وحیہی وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلاہ لبیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیران واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم لم تر كيف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبتا كشجرت طیبت اصدها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین لإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَادَ لِلْنَّاسِ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ضرب بھیج محمد آدم اجزان گرامی شجرِ طیبتا کے عمان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ پروردگار آدم فرما رہا ہے کہ حبیب تم جانتے ہو تمہیں اس بات کا علم واضح ہے تمہارے لئے کہ خلقان تبارک و تعالیٰ مثال دے رہا ہے کلمة طیبہ کی کس کے ذریعے شجرِ طیبہ کے ذریعے اور شجرِ طیبہ کی خصوصیت بیان فرمائی کس طرح سے کہ اصلحہ ثابت اس کی جڑے گڑی ہوئی ہیں اور شاخِ آسمان میں اور پھر یہ خود درخ کی فضیلت تھی یہ خود درخ کی بات تھی اس شجرے کی بات تھی کہ جڑے بڑی مضبوط ہیں شاخِ آسمان تک ہیں درخ کی ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ اس کا پھل کس موسم میں آتا ہے فرمائے تو تیوکو لہاک اللہین ہمیشہ اس کا پھل نکلتا رہتا ہے اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی عرض کی کہ وقت کی چھوڑی سے چھوڑی مقدار کو آپ تصور کریں اس کا پھل نکل رہا ہے تو یہ تو ہو گیا وقت کا مسئلہ دوسرا مسئلہ کیا ہے اس کا پھل ہے کس طرح کا خوشگوار ہے تلخ ہے ترش ہے میٹھا ہے کھٹا ہے نمکین ہے تو اگر انسان ذرا سا تدبر کرے اس آیت پر تو پھل کے بارے میں بھی بات سمجھنا آ جائے گی کہ جو شجرہ تیبہ ہے اور جو اذن پروردگار اسے پھل دیتا ہے اور جس درخت کو پروردگار مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے کلمہ تیبہ کی یقیناً اس کا پھل بھی تیب و تاہر ہونا چاہیے اس کا پھل تیب ہونا چاہیے ایک دروت بھیجے محمد آل محمد جب درخت طیب ہے اذن پروردگار سے ہے مسلسل پھل آ رہا ہے تو اس کا پھل طیب ہونا چاہیے یعنی خوشگوار ہونا چاہیے یعنی اس میں ایسی چیز ہو کہ جو انسان کو محضوظ کر سکے لذت دے سکے خوب توجہ کیجئے گا یہاں سے اب بات کو آپ نے سن دیا اور آپ لوگ برداشت کرنا الحمدللہ مجھے تو اس آخری آج کی ذہمت تھی آپ جب میٹھا سیف کھاتے ہیں کوئی بات جو میں نے کل کہی تھی پرسوں کہی تھی پانچ حواس کی آپ جب میٹھا سیف کھاتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھوں کو بھی محضوظ کرتا ہے خوشنما رنگ ہوتا ہے خوشبو ہوتی ہے اور جب کھاتے ہیں تو بہت لذیذ ہوتا ہے یعنی آپ کے حواسِ ظاہری کو اس پر وہ اثر ڈالتا ہے یہ حواسِ ظاہری بڑا مشکل لفظ ہوگی ہے بچوں کے لئے میں کیا کروں حواسِ ظاہری آپ کی جو سینسز ہیں ظاہری ان کے لئے وہ کیا کرتا ہے لذت کا باعث ہوتا ہے پھل دنیاوی پھل یہ جو شجرِ طیبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں نے پہلے بات کہی اب اس سے ایک قدم میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو اور اشارتاً یہ بات گزری لیکن امام رضا اللہ علیہ السلام کی زیارت کی ایزنِ دخول کے سلسلے میں لیکن میری دانیس میں مجھے جو سمجھ میں آرہا ہے کہ بات کو مزید تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہیے وہ کیا ہے وہ یہ کہ سیب کی مثال چشمے کی مثال بہر آئے آپ کی آنکھوں کو لذت دے رہا ہے سماعت کو اس کا پانی بہنا لذت دے رہا ہے مزہ اس کا آپ نے پیر ڈالے ہاتھ ڈالا دھویا آپ نے چہرے کو موں کو دھویا بہت لذت آئی آپ کو تو یہ ظاہری احساس ہے پروردگار فرما رہے ہیں شجرتن طیبتن یہ درخت وہ ہے جو شجرِ طیبہ ہے پروردگار نے اس پھل کا وقت نہیں بتایا کب نکلے گا کہا ہر وقت اور پھر پروردگار نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا مزہ کیا ہے یعنی اگر اس کا مزہ حصے ذائقہ سمجھ سکتی تو پروردگار کہہ دیتا خلون اگر یہ سماعت کے دائرے میں آتا تو پروردگار کہہ دیتا جلترنگ کی آواز آتی ہے بڑی اچھی موسیقیت ترنم اگر خوشنما ہوتا دیکھ کر تو پروردگار کہتا کہ دیکھو اس کا رنگ ایسا ہے اس کا مطلب ہے یہ پھل ازن رب سے ہے پروردگار کی خصوصی اجازت سے ہے لہٰذا پروردگار نے اس درخت کے پھل کو معین نہیں کیا کہ اس کا مزہ کیا ہے تو پھر یہ پھل جب آ رہا ہے ازن پروردگار سے بھی ہے بھئی کوئی بھی فصل نکلتی ہے پھل نکلتا ہے وقت ہوتا ہے کسان کی محنت ہوتی ہے خوشگوار ہے بدنما ہے خوششکل ہے بدشکل ہے یہ سب خصوصیت ہوتی ہے تو اس پھل کے بارے میں پروردگار نے بتا دیا ہمیشہ محنت کس کی ہے اس پھل کے پیچھے اس شجرہ تیبہ کے پیچھے خدا کی بے ازن رب بے آ اب پروردگار کے لئے محنت کے لفظ کہنا صحیح نہیں ہے اب بچے بیٹھیں آپ تھوڑا سا مجھے ایک چھوٹ دیں کہ بچوں کو بھی مخاطر کر سکتے ہیں تو پروردگار کی محنت ہے وقت ہے ہمیشہ شجرہ ہے تیبہ تو پھر یہ اگر انہی ظاہری حواس کو ظاہری سینسس کو فائف سینسس کو آ کر اس پر اثر انداز ہو تو پروردگار بتلا دیتا اور پروردگار نسات بتلا رہا اس کا مطلب یہ کہ بات کہیں آگے کی ہے اب ظاہر سے بات آگے کی کہاں پر ہوتی ہے ظاہر سے بات آگے کی باطن پر ہوتی ہے کہ باطن اس کا گھر ہے اور کل کی تقریر سے متصل کروں تو سرکار جب آپ کو حکم دیا گیا کہ مودت مت رکھنا محبت مت رکھنا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے خدا کے رسول کو غزبناک کیا ان سے مودت مت رکھنا کس سے مودت رکھنا اہلِ بیعت سے دیکھیں پچھلی تقریر میں خلاصہ بھی پیش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی ذرا دھیرے دھیرے تقریر آگے بھی جا رہی ہے تو میں نے کیا کہا تھا یُثبت اللہ اللہ لَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ قولِ ثابت کیا ہے قولِ ثابت اعتقاد یعنی مودت مت رکھنا ان سے کس سے مودت رکھنا اہلِ بیعت سے نبی کے گھر والوں سے تو میں نے کہا تھا یہ قولِ ثابت ہے ایک طرح کا کیوں رکھنا مودت کیونکہ رسول کی رسالت کی مزدوری دینی ہے آپ نہ ہوگی آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں سمجھ میں آرہی ہے بات رسول کی رسالت کی مزدوری دینی ہے آپ کو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اہلِ بیعت سے مودت اور محبت رکھنی پڑے گی تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کلمہ طیبہ چاہتے ہیں کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ شجرت ان طیبہ کلمہ طیبہ اگر آپ کلمہ طیبہ چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ یعنی ایمان ایمان کبھی بھی مو سے کام نہیں چلے گا آمننا بے افواہہم یہ لوگ جو اپنے مو سے ایمان لائے پوردگاہ کہا نہیں چاہیے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُہُمْ یعنی ایمان کا مرکز تمہارا گھر ہے تم کلمہ کسی کے سامنے پڑھو یا نہ پڑھو مرکز ہے ایمان تمہارا گھر یعنی اب یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے دل میں ہیں تو اب دل بن گئی زمین کس چیز کی کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ کے اگنے کی زمین ہے آپ کا قلب اس قلب کی بنیادی شرط کیا ہے نبی کے گھر والوں سے محبت کر لو کافی ہے کہا کہ نہیں کچھ کی محبت ہو کچھ کی نفرت ہو محبت کس کی ہو نبی کے گھر والوں کی مودت کس کی نہ ہو ان لوگوں کی جنہوں نے رسول کو اللہ کے غزبناک کیا یہاں مزید واضح ہو گئی کل تک کی گفتگو اور آپ اس کے ساتھ ایک درود بھیجئے ذرا محمد علی محمد اچھا اب یہاں پر کل شجر ملعنی کی بات آئی شجر طیبہ شجر خبیصہ کلمہ طیبہ کلمہ خبیصہ شجر ملعنی کے قرآن میں مفسرین نے کہا کہ شجر زقوم اور میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ قرآن میں کہیں پر بھی کم از کم میں نہیں دیکھ سکا ہو سکتا ہے کوئی دیکھے مجھے بتائے تو شجر زقوم پر لانت نہیں کی گئی ہے کیوں نہیں کی گئی ہے یہ کل بات ہو گئی کیونکہ شجر زقم عذاب دیتا ہے کس کو مجرموں کو اب یہاں پر ایک بات وہ یہ کہ ایک اور قرآن نے شجرے کا ذکر کیا ہے شجرے طیبہ اور میں نے کل ایک بات آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ کہ کلمہ طیبہ کو شجرے طیبہ کے ساتھ جا کر کسی نقطے پر کسی گوگل لکیشن پر کسی محل وقوع پر ملنا چاہیے جب آپ کہتے ہیں صاحب شیروں کی طرح بادل گرج رہتے تو بادل کے گرجنے کو شیر کی دہار کے ساتھ کہیں پر ملنا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ غصے میں آگ بگولہ ہو رہے تھے جب وہ بات کر رہے تھے تو مو سے شولے نکل رہے تھے آنکھوں سے انگارے تو ان کی آنکھوں سے انگارے نہیں نکل رہے تھے مو سے شولے نہیں نکل رہے تھے لیکن ان صاحب کی اس خصوصیت کو موجودہ پریزنٹ سیچوئیشن کو آگ کے شولوں کے ساتھ کہیں پر جا کر ملنا چاہیے کوئی تعلق ہو تبھی مثال بنے گی اور مثال صحیح ہوگی تو اب ہم وہ ڈھونتے ہیں جگہ کہ جہاں پر شجرِ طیبہ اور کلمہِ طیبہ آ کر جڑ جائیں اور شجرِ طیبہ اور کلمہِ طیبہ آ کر ملیں ابھی تک شجرِ خبیصہ شجرِ ملونا کلمہِ طیبہ کلمہِ خبیصہ پر بات ہوئی اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے شجرِ مبارکہ کا یعنی وہ شجرہ جس پر مسلسل خدا کی برکت ہے تو اس کا تعلق شجرِ طیبہ سے بھی ہونا چاہیے کلمہِ طیبہ سے بھی ہونا چاہیے تو شجرِ مبارکہ کو پروردگارِ عالم نے کس مقام پر ذکر کیا ہے پروردگارِ عالم نے شجرِ مبارکہ کا ذکر کیا ہے قرآن میں سورہِ نور میں آیت طویل ہے ذرا سی لیکن بہرحال پرلطف ہے اس میں اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھ جاؤں گا اللہ نور السماوات والعرض خدا زمین اور آسمان کا نور ہے مسل نور ہی کا مشکاہت فیہا مصباح المصباح و فی زجاجہ از زجاجہ تو کانہا کاؤکا بندریون یو قدو من شجارت مبارکت یکادو زیتو حیوزی ولولم تمس سنار ایک اور لفظ ہے وہ میں نہیں ذہن سے نکل گیا لا شرقیت ولا غربیہ یکادو زیتو حیوزی ولولم تمس سنار نورن علی نور یہد اللہ لنورہی من یشا اب آپ نے یہ آیت سننی اب اس کا ترجمہ بھی سننی جائے اسی طرح آرام آرام سے اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے فرما رہا ہے خدا کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے شکریہ بیٹھا اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے کیا مطلب خدا زمین اور آسمان کا نور ہے بیان فرمایا کہ یہ لائٹ جو جل رہی ہے مثال دی علماء نے یہ بند ہو جائے چیزیں نہیں دکھیں گی یہ کھل جائے چیزیں دکھیں گی آن ہو جائے رشن ہو جائے چیزیں دکھیں گے آپ کو چیز موجود ہے دکھتی نہیں ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے یعنی اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے خدا نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی اللہ نور السماوات والعرض نور السماوات والعرض مسئلہ نورہی کا مشکات اس کے نور کی مثال اس چراغ کسی ہے کہ جو مشکات یعنی وہ چراغ جس کے اندر وہ چیز جلائی جاتی ہے جو لو کے ساتھ جل رہی ہوتی ہے مسئلہ نورہی کا مشکات اور مشکات کو فرمایا کہ مزباہ میں رکھا ہے یعنی مزباہ وہ جو اس کے اوپر کور یا چمنی آتی ہے اور اس مزباہ کو جو چمنی ہے ہمانی چمنی صرف شیشے کی ہوتی ہے لیکن پروردگاہ فرمایا جو چمنی ہے اس کی پروردگاہ نے معجین نہیں کیا اب اس زجاجہ اس مشکات اور مزباہ کو رکھا گیا ہے شیشے میں وہ جو شیشہ جس کے انہیں مزباہ اور مشکات کو رکھا گیا ہے نا اس چراغ کے وہ کوکب دری کی طرح ہیں اس ستارے کی طرح ہیں جو مسلسل چمک رہا ہے یو قد من شجرت مبارکت زیتونت یہ اس شجرے سے نکل کر آیا ہے جو مبارک ہے اور شجرہ زیتونہ ہے لا شرقیت ولا غربیت اس کی لو نہ دائیں جا رہی ہے نہ بائیں اپنے مقام پر استقامت کے ساتھ استوائے ہیں اتنا بہترین پیوریفائیڈ اور ریفائنڈ ہے اس کا تیل کہ اس کا تیل بھی شولہ پکڑ کر نور دینے لگے لولم تمسس ہونار آگ نہ بھی چھوئے تو مسلسل یہ نور دینے لگے گا یہد اللہ اللہ نور رہیم آیا شاہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت دیتا ہے اب یہاں پر جو روایت ہے اس میں رسول خدا مراد ہے جنب سیدہ امام حسن مولا کائنات علیہم السلام اس آیت میں مجھے اس طرف نہیں جانا مجھے بات کرنی ہے شجر مبارکہ پر کہ پروردگار عالم جو یہاں پر شجر مبارکہ کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ وہ شجرہ ہے جو بہت بابرکت ہے اب ہمیں قرآن سے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ شجرہ مبارکہ کہاں پر ہے شجرے کو آپ نے امیر الممنین سے سن دیا نحض البلاغہ میں کہ رسول خدا کا شجرہ سب سے بلند ہے تو یہ رسول خدا کا شجرہ جو بلند ہے یہ چلا کہاں سے آپ میں سے سب کہیں گے کہ حضرت آدم سے چلا لیکن وہ موڑ وہ ٹرننگ پوائنٹ جو قرآن میں آیا شجرہ مبارکہ وہ کہاں پر ہے وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر لا شرقیت ولا غربی خدا نے خود تصریف فرمائی ہے ماکہ نہ ابراہیم و یہودین ولا نصرانین ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ دین حنیف پر تھے سیدھے راستے پر تھے مسلم تھے پروردگار کی بارگاہ میں مکمل تعبد کے مرحلے پر تھے جب یہ ابراہیم اس مرحلے پر ہیں اور ابراہیم کو عالم غیب کی تمام حقیقتیں دکھائیں پروردگار فرمارا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام کیفیتیں غیبی چہرے دکھائے وہ چیزیں جس تک انسانی آنکھ نہیں پہنچ سکتی ہم نے دکھائے تاکہ ابراہیم مرحلے یقین پر آ جائیں دس امتحان لیے آخری امتحان اسماعیل کو زبا کرنے کا تھا پھر اس کے بعد جب جناب ابراہیم کو پروردگار نے کہا ابراہیم نے دس کے دس امتحان جب دیئے تو کامیاب ہو گئے تب ہم نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں انی جائلو کا لنہ سے امامہ ہم تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں اب یہاں سے کیوں کہ ابراہیم عالم غیب کی حقیقتوں کو دیکھ چکے تھے رسول خدا کے شجرے کا آغاز ہو چکا ہے جناب آدم سے لیکن یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں پر ابراہیم جیسے عظیم المرتبت انبیاء کہ اس وقت جتنے بھی الہی دین ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم تک پہنچاتے ہیں انبیاء کی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم سے ہیں تمام کے تمام جناب الموح کے بعد وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں وہ موجزے جو محیر العقول موجزے دیئے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ جناب یعقوب یونس یوسف عدریس یہ سب کے سب جناب ابراہیم کی نسل سے تو نسل ابراہیم معمولی نسل نہیں ہے اس نسل سے وہ بھی پیدا ہوا کہ جس کے لیے آسمان سے دستخان اترا جناب موسیٰ اور عیسیٰ اس نسل سے وہ پیغمبر بھی پیدا ہوا کہ جس نے لاتھی ماری دریا کو دو ٹکڑے کر دیا پتھر پر لاتھی ماری پانی نکلنے لگا اس نسل سے وہ پیغمبر جناب موسیٰ پیدا ہوا کہ گئے کوہدور پر خرم موسیٰ سائقہ اس نسل سے وہ پیغمبر بھی پیدا ہوا کہ جس کے ہاتھوں میں حیات اور موت ہے جناب عنہ اس نسل سے وہ پیغمبر پیدا ہوا جو ٹھوکر مارے مردے کو تا مردہ اٹھ جائے خوب توجہ کیجے گا حضرت ابراہیم کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری نسل میں حیات دینے والا پیغمبر بھی ہے موت دینے والا پیغمبر بھی ہے شفا دینے والا پیغمبر بھی ہے مادرزاد نابینہ کو شفا دینے والا پیغمبر مبروز کو کوڑی کو شفا دینے والا پیغمبر لیکن حضرت ابراہیم کی نگاہ جمع پلولہ پہ نہیں ہے اجتماع پہ نہیں ہے بہت بڑی تعداد پہ نہیں ہے کہیں ربنا وبعصفیہم رسولا من انفسہم ان میں سے ایک رسول مجھے چاہیے یعنی شجرہ طیبہ کو سمجھو پیغمبر کے ابراہیم نہ عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں نہ موسیٰ کو نہ یعقوب کو نہ یونس کو نہ یوسف کو نگاہِ ابراہیم ایک رسول پر ہے یعنی عیسیٰ آپ کے اور ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں موسیٰ یہ شجرہ طیبہ ہے یہ شجرہ مبارکہ ہے شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یہ اس کی جو لوہ ہے نا وہ ٹم ٹماتی نہیں ہے اس پہ لرزش پیدا نہیں ہوتی نہ یہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے کیا مطلب نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے بھئی وہاں پر دیکھو ابراہیم اب تمہاری نسل سے چلے گا سلسلہ لیکن ظالمین کو الگ کر دینا جو غیر ظالم ہوں گے نا جو عدل پر ہوں گے جو قسط پر ہوں گے جو انصاف پر ہوں گے جو توحید پر ہوں گے ان کو ڈھوندے رہنا وہ کبھی نہیں ٹم ٹم آئیں گے کیونکہ وہ تمہارے شجرہ سے ہیں وہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہیں تو اب میں نے آپ کو کیا وعدہ دیا تھا کلمہِ طیبہ اور شجرہِ طیبہ کو آکر ڈھونڈنا ہے قرآن سے ایک نقطے پر اب چلیے حضرت ابراہیم کے بارے میں جب حضرت ابراہیم نے گفتگو کی اور میں وہ آیات نہیں پڑھنا چاہتا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا ستارے کو دیکھا یہ میرا رب وہ میرا رب کہا کہ نہیں یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب دیکھا اپنی قوم کو عبادت کرتے ہوئے بتوں کی کہا کہ دیکھو میں میں ان چیزوں سے بریوں دور ہوں میں ماں تشرکوں جو تم شرک کر رہا ہوں میں اس سے دور ہوں میں دینِ حنیف پر ہوں میں مسلم ہوں میں نے اپنا رخ پروردگار عالم کی طرف کر لیا ہے تو اب نسلِ ابراہیم دیکھئے جنابِ ابراہیم کی نبوت بڑی عجیب نبوت ہے قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم اس مرحلے پر آ گئے اور انتحان لے دیئے گئے جو نسلِ ابراہیم سے انتحان لیا گیا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دو یہ کسی پیغمبر سے انتحان نہیں لیا گیا جب اس مرحلے پر آ گئے اب پروردگار عالم نے ایک اعلان فرمایا کیا اعلان فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَتًا بَاقِيَتًا فِي عَقِبِهِ ابراہیم کو سمجھ لیا اب ہم نے کلمہِ توحید کو ابراہیم کی نسل میں رکھا کلمہِ توحید ہے کلمہِ تیبہ ابراہیم کا شجرہ ہے شجرہِ مبارکہ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ شجرہِ تیبہ اور کلمہِ تیبہ کو ہمیشہ نسلِ ابراہیم میں ہی ڈھونڈنا ہوگا نسلِ ابراہیم سے باہر گئے برباد ہو جاؤگے دس حکومتیں آئیں چلی جائیں بادشاہتیں آئیں چلی جائیں آپ کو نسلِ ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَتًا بَاقِيَتًا فِي عَقِبِهِ ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمہِ توحید کو کلمہِ باقیہ کی صورت میں رکھا کیوں رکھا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تاکہ یہ لوگ لوٹ کر واپس آ جائیں کیوں لوٹ کر آئیں کہاں سے لوٹ کر آئیں کیا چیز رکھی ابراہیم کی نسل میں توحید رکھی تو یہ توحید سے بھاگ کر جا رہے ہیں دوبارہ اگر ان کو توحید تک آنا ہوگا تو نسلِ ابراہیم کو ڈھونڈنا ہوگا پس یہاں سے بات سمجھ میں آگئی کہ شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت کہ وہ شجرہ کہ جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے سیدھے رستے پر ہے وہ نسلِ ابراہیم سے ہے حقیقتِ توحید کو رکھا گیا کہاں پر نسلِ ابراہیم میں اب اگر آپ جا کر آئمہ کے دروازے پر کھڑے ہو اور اس کے بعد پوری زیارتِ جامعہ پڑھ لیں آپ کلمہِ طیبہ شجرِ طیبہ شجرِ خبیصہ اور کلمہِ خبیصہ شجرِ طیبہ کلمہِ طیبہ شجرِ مبارکہ یہی بات ہو رہی ہے اب آپ نے پوری زیارتِ جامعہ پڑھ لی جا کر امام کے روزے کے سامنے اب اس کے بعد آپ نے تمام فضائل کا ذکر کر دیا معصوم کے کہ جو آئمہ کی ذات میں ہے اس کے بعد آپ آ کر کیا کہتے ہیں اس کے بعد آ کر کہتے ہیں آپ جملہ اللہم جعلنی من العارفین بحقہن ومن المرحومین بشفاعتہن آپ پوری زیارتِ جامعہ کبیرہ پڑھ چکے ہیں مثلاً آپ گئے فرض کیجئے آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد آخر میں کیا ہو رہا ہے اب آخر میں کہنا چاہئے پر پر دیکھا میں نے زیارتِ جامعہ پڑھ لی اور قبول کر مجھ سے اس کا سواب تمام فضائل کو آپ مانتے ہیں امام کے اس کے باوجود جملہ کیا ہے پوری زیارتِ جامعہ پڑھ لی آخری دو تین لائنے رہ گئی ہیں اس میں جملہ کیا پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے امام حادی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ یہ جملہ پڑھو پروردگار مجھے آئمہ کے حق کی معرفت عطا فرما خود آئمہ کی ذات کی معرفت عطا فرما اور مجھے آئمہ سے شفاعت پانے والوں کے میں سے قابل قرار دے عزیزانِ گرانی آپ نے پوری زیارتِ جامعہ کبیرہ پڑھ لی ہے تو آپ مانتے تو ہیں تبھی تو پڑھ رہے ہیں تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ زیارتِ جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں آپ آئمہ کو مانتے ہیں نا بتو رہے ہیں امام تبھی تو آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ کہنے کیا زورتِ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جن تک آئمہ کی شفاعت پہنچے گی ہمیں ان میں سے قرار دے توجہ کیے گا ہمیں ان میں سے قرار دے جو آئمہ کی ذات کو بھی پہچانے ان کے حق کو بھی پہچانے اب یہ کیا بات ہے اس کے لئے حضرت ابراہیم کی آیت پڑھ گئی ابراہیم اور اسماعی خانہ کعبہ بنا رہے ہیں فرمایے پروردگار ہم کو نماز برپا کرنے والوں میں سے قرار دے اے جناب ابراہیم اے جناب اسماعیم آپ نماز پڑھتے تو ہیں آپ سے اچھی کون نماز پڑھتا ہوگا اس وقت پھر یہ دعا کس بات کی مطلب یہ عبادت اتنی گھنبیر ہے کہ مسلسل خدا سے دعا مانگتے رہو عبادت اتنی اہم ہے کہ خدا کی طرف توجہ رہے اس عبادت کو ہلکا مستمجھنا غیر سنجیدہ مطلینا یعنی حق اے امہ کی معرفت اور ذات اے امہ کی معرفت اور شفاعت کو پانا یہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں کہ تم نے ایک ایک فضیلت کا ذکر کر دیا اے امہ معصومین کی زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک ایک فضیلت کا کوئی فضیلت چھوڑی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم کی لسان اللہ ناطق حضرت امام علی نقی علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو آخر میں یہ جملہ پڑھنا یعنی کیا مطلب اب نوجوانوں کے لئے جملہ معرفت امامت میں معرفت اہل بیت میں تم آسمان پہ پہنچ جاؤ سلمان تو نہیں بن سکتے نا اگر سلمان بھی ہو جاؤنا تو یہی کہنا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَقَتِهِ یعنی کیا مطلب یعنی مطلب یہ کہ چلنا کس کے سہر ہے آپ کو آپ کو چلنا سہر ہے کس کے عالمِ غیب کا سفر شجرِ تیبہ اس کا پھل مسلسل آ رہا ہے آپ دنیاوی پھل کھاتے ہیں کوئی پھل آپ کو وٹامن دیتا ہے کوئی کیلشم دیتا ہے اور نہ جانے کیا کہے مجھے تو نہیں پتا کیا جو پھلوں کے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ جو توتی اُکُلَحَكُلَّحِنِ الْبَيْزِنِ رَبِّحَا ہے یہ پھل آپ کو کیا دیتا ہے پہلی بات تو یہ کہ بدن سے تعلق نہیں ہے البتہ غلط کا بدن سے بھی تعلق ہے لیکن پھر وہ گفتوگو کہیں اور چلی جائے گی ذات جامعہ کمیرہ کا مطابق تو پھیل جائے گی پھر سمٹے گی نہیں تو اس کو چھوڑیے بدن سے بھی تعلق ہے تعلق ہے روح سے یعنی معرفت یہ روح میں یہ شجرِ طیبہ کا پھل کھا کے کرنا کیا چاہتے ہو جانا کہاں چاہتے ہو کدھر جانا چاہتے ہو قرآن کیا ہے پروردگار نے فرمائے اے انسان تو چل رہا ہے چاہے تو چاہے یا نہ چاہے تیرا سفر چل رہا ہے اور ایک دن تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا یہ پروردگار سے ملاقات کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ ہم اسی کی ملکیت میں ہیں اسی کی طرف جانا ہے تو جب جاؤنا اس کی طرف تو اس کے پاس وہ چیز لے کے جاؤ جس کو وہ پسند کرے وہ پسند کیا کرتا ہے وہ توہید کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتا تو پھر یہ احمد کا ذکر کہاں سے کہاں گئے رہے پڑھو تو یہی تو بات ہو رہی ہے شجرِ مبارکہ شجرِ طیبہ کلمِ طیبہ وَجَعَلَهَا کلمتاً باقیتاً فِي عَقِبِهِ وہ جو کلمِ طیبہ تھا نا وہ شجرِ مبارکہ میں آیا جب شجرِ مبارکہ میں کلمِ طیبہ آیا تو یہ شجرِ طیبہ بنا اس کا پھل تم کھاؤ گے تو آنکھوں کی بینائی کو کچھ نہیں دے گا سماعت نہیں بڑھے گی زبان تیزی سے نہیں چلے گی یہ تمہاری روح کو ملاقاتِ الٰہی کے قابل بنائے گی آئنمہ وسیلہ ہیں آئنمہ وسیلہ ذریعہ ہیں دیکھئے مجھے بڑا خود بھی تکریف ہو دی بعض ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا لیکن بچوں کو دیکھ کر میں کیا کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح سے بات کرنی پڑی ان کیسے ہنوں میں اتر جائے آئنمہ ذریعہ ہیں وسیلہ ہیں ٹھیک ہے بس دین تک پہنچ گیا ہے نا ہتوڑی ایک وسیلہ ہے پلائر ایک وسیلہ ہے اسکروڈرائیور ایک وسیلہ ہے جب آپ نے ہیمر سے ہتوڑی سے کیلڈ ٹھوک لی آپ رکھ دیجئے بیکار ہے ہی آپ نے اسکروڈرائیور سے اسکروڈرائیور کو کس دیا یا لوس کر دیا اب رکھ دیجئے یہ کسی کام کا نہیں ہے تو آئنمہ وسیلہ ہیں کہاں تک پہنچنے کا خدا کی محبت تک پہنچنے کا نماز بسا کرتے ہو نا تو بہت ٹھیک ہے آمہ امیہ انحراف ہے یہ فکر قرآن جا کر پڑھو خدا کہہ رہے توہید کو ڈھونڈنی ہے ہمارے پاس ماتا ہو وَجَعَلَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِي نسلِ ابراہیم کو ڈھونڈو وہاں توہید رکھی ہے توہید کے ذریعے سفر کرنا ہوگا یہ وہ وسیلہ نہیں ہے کہ کسی خاص کام کے لیے تمہیں توہید تک جانا ہے ہم فیہا خالدون تک دنیا میں زندگی ایسی گزرے کہ رتی برابر اس دنیا میں عذیت نہ آئے تو ستر پشتر اسی سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لہزہ تمہارا ہو توہید کے مطابق تو پشتر سال میں بچ کے کہاں جاؤ گے آہمہ سے اور جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی تب دیدار کے لیے جو ہستی آئے گی تو اس سے کیسے بچو گے قبر کی پہلی رات کیسے بچو گے فرمایا رسول خدا نے امام محمد جواد نے اصبتکم علی الصراط اشدکم فی محبتنا اہل البیت تمہیں سب سے زیادہ قلع صراط پر جم کے اس کے قدم چلیں گے جو ہم اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرے دیکھئے آپ امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں آپ پنجتن کا ذکر زیادہ کرتے ہیں آپ کو مولای کائناس سے محبت ہے خدا سے آپ کو محبت نہیں خدا سے محبت زیادہ کیجئے مولای کائناس سے کم کیجئے جوان پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یقیناً یہ قرآن کی جل کے پیچھے کوئی لکھیوی آیت ہے اندر تو نہیں ہے خدا خدا اس رسول کو دیکھیں بار بار تقرار ہوگی آیت اب میں کیا کروں قرآن کے علاوہ اور حدیثوں کے علاوہ تو کچھ ہیں یا ایون نبی اے ہمارے نبی اے ہمارے رسول تمہاری جان کی قسم تمہارے سینوں کو ہم نے کشادہ کیا یعنی موسیٰ فرما رہا ہے ربش رحلی صدری پروردگائر میں سینوں کو کشادہ کر دے وَجْعَلْ لِي وَزِيرَ مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ آخِي اُشْدُدْ بَحِئِ حُزْرِ پروردگائر میری پیٹ کو مضبوط فرما حارون کو میرا وزیر قرار دے میرے سینوں کو کشادہ کر دے میری زبان کو کھول دے دعا مانگ رہا ہے اچھا بیوٹی اور فرض یہ فریضہ کس نے دیا ہے موسیٰ کو کہ جاؤ فیراؤن کے پاس خدا نے تو خدا دے دیتا ساری چیزیں نہیں موسیٰ نے مانگی پروردگائر یہ دے بندگی کا تقاضہ ہے اب وہ سلسلہ کیا ہے بندگی کا تقاضہ ہے مانگی تو ملی حارون کو وزیر بنایا پشت کو مضبوط کر لیکن رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْلَقَ صَدْرَتْ کیا ہم نے اب میں ترجمہ میں تھوڑا سا تصرف کر رہا ہوں حبیب کیا ہم نے بنا مانگے تمہارا سینہ تمہاری خاطر تمہاری مرضی ہم کو بڑی عزیز ہے ہم نے تمہارا سینہ تمہاری خاطر کھولا نہیں وَرَفَعْنَ لَكَ ذِكْرَ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بولا نہیں کیا خوب توجہ کرنا خوب توجہ میں یہ چاہوں ایک درود میں جہاں محمد آلِ محمد کو محمد 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 میں یہ چاہوں کہ صاحب میرا نام ہو بس شہر میں مجلس میں اور کوئی ذاکر کسی کے نام مٹ جائیں شرک ہے گناہ ہے حرام ہے ایمان چلا جائے گا میرا ذکر بلند رہے تو توجہ کیجئے گا انسان اپنی ذات کے بارے میں اگر سوچے تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی روح وہ ہے کہ پروردگاہ فرمارا اور رفعنا لکا ذکر حبیب ہم نے تمہاری خواہتے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا خوب توجہ کیجئے گا یہ ذکر رسول خدا کا بلند کہاں پر ہو رہا ہے میرے آپ کے درمیان یہ جو ہم ناتے پڑھتے ہیں یہ جو ہم تک بندیاں ہمارے قصیدے اور یہ سب چیزیں یہ ذکر بلند ہو رہا ہے یہاں پہ تو رسول نازلی نہیں ہوتے رسول خدا دعا ندبہ میں پڑھئے میں سب سے زیادہ باعزت ہیں سب سے زیادہ افضل ہیں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں کہ جن کو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سن ننانوے ایک طرف رسول خدا ایک طرف یہ تم سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے رسول کا مقابلہ انبیاء سے ہو رہا ہے حبیب و رفعنا لکا ذکرن یعنی پہلے آسمان سے لے کر ساتھویں آسمان تک عالم غیب میں شب مراج ملائکہ مقربین ارواح دندہ ہیں تمہارا ذکر وہاں پر بلند ہے یہ ہم آپ جیسے نجیس انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے تو پروردگار فرمارا تمہاری خارتے تمہارے ذکر کو بلند کیا تو یہ رسول خدا کی روح کس مقام پر ہے کہ پروردگار عالم رسول کی خاطر رسول کے ذکر کو بلند کر رہا ہے جو اس رسول کی بات ہو رہی ہے ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر پروردگار اس رسول کی بات ہو رہی ہے اب جب اس رسول کی بات ہوئی تو کہا اس رسول کو مزدوری دینی ہے نا عجر دینا ہے اس کے گھر والوں سے محبت کرو بھئی خدا کہہ دیتا اس رسول کو مزدوری دینی ہے نا ہم سے محبت کرو خدا جہاں پر چپے آپ خدا سے بھی آگے نکل گئے آپ کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہے نہیں پتا اچھا مولا کائنات کی کتنی محبت ہے بہت پس خدا کی محبت بھی بہت ہے امام حسین سے محبت ہے ہے کتنی ہے بہت ہے امام حسین کے بجائے کسی اور کو چن سکتے ہو امام کے طور پر نہیں خدا نہ کرے پس ختم سمجھ لو خدا سے یہ اتنی محبت ہے توہید ہے ہی نسل ابراہیم میں وَجْعَلَهَا کَلِمَةً پتا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں جو ہماری سمجھ میں آیت نہیں آتی ہے ٹھیک ہے بس بس یہ بھی آگئی ہے ہم سمجھتے ہیں ناؤزو بللہ بعض لوگ قرآن کو کہ یہ صبح شام کا اخبار ہے دو انچ کی جگہ باقی بچی ہے کوئی بھی خبر لگا دو دیکھو شہر میں کوئی پتھرہ ہوا ہے کوئی چھوگا ہے کہیں پہ بجلی چلی گئی کہیں پہ پڑھنالا بند ہو گیا کہیں پہ گھٹر بھر گیا کوئی جگہ قرآن عزیزانِ گرامی ایسی کتاب نہیں ایک ایک آیت کو پروردگار عالم نے اپنی حکمت مطلقہ کے تحت رکھا ہے پورے قرآن میں دکھائیے مجھے کہ نسل ابراہیم کے علاوہ کسی نسل کے بارے میں بات کی ہو یعنی کلمہ باقیہ کی صورت میں نسل ابراہیم میں رکھا توحید کا مطلب کیا ہے پروردگار عالم نے جب بھی اپنی توحید کا انتحان لیا ہے اپنے بندوں کے ذریعے لیا ہے تو یہ چیزیں اپنے دماغ سے باہر نکال دیں نجوان بچے کہ رسول خدا تو وسیلہ ہیں اب آپ نے سمجھ لیا اب آپ آگے بڑھئے کہاں آگے بڑھئے ہاں عبادت میں مزید شدت آئے زبان قابو میں آئے نگاہ قابو میں آئے ہاتھ پہر قابو میں آئے حرام کی طرف جاتے وے انسان گھبرائے قادم حرام کی طرف جاتے وے گھبرائیں پریشان ہو اس میں شدت آئے مزید شدت آئے ورہ تقوی زہد عبادت پاکیزگی طہارت صدقہ خیرات یہ سب آئے لیکن یہ سب کرتے وقت اگر مکمل ہو جائے اور کبھی صبح سے شام تک کے معمولات کو دیکھنا اور یہ کہنا کہ الحمدللہ کوئی حرام کام نہیں تھا سارے مستحبات انجام دیئے سارے مطلحات سے بچے تمام واجبات کو انجام دیا بھر ٹھیک ہے وسیلہ تھا اب خدا کی محبت کی طرف جاؤ خدا کی محبت کہاں پر ہے خدا کہاں جاؤ مصطفیٰ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے اسی طرف آنا ہے بھئی آفس میں گئے وہ کہاں اس کھڑکی پہ جائیے اس کاؤنٹر پہ جائیے اس وینڈو پہ جائیے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں سے کہہ رہے ہیں یہاں سے کھرم آپ کا نہیں ہوگا سرکار سب سے بڑے افسر تو آپ ہیں ارے ہم ہیں تو مانتے ہو تو جاؤنا اس وینڈو پر ہم محبت اہلِ بیت پہ جب بات آتی ہے تو مولانا نماز روزے کو نیچے لے آتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں مولانا ہاتھ جوڑ کے دوبارہ آیت پڑھوں لا اسألکم علیہِ اجرن اللہ المبدتا فِي القربا بھئی نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے نا کہ ڈھولتا اشہ کی آواز ان کے ترکو کا قام انفزو الہیہ و ترکو کا قام بھئی نماز وہ بھی پڑھتے تھے نا کہ پروردگار عالم نے فرما یا ایو اللہ پکار پر لبیک تو کہاں چلے جا رہے ہو پکار پر لبیک تو کہاں رسول پکار رہا ہے تو میار کیا ہے میار ہے محبت اہلِ بیت اور میں نے بار بار ممبر سے کہا کہ محبت اہلِ بیت نہ شیعوں کی اجارہ داری ہے نہ سنیوں کی ہر وہ شخص جو رسول سے محبت کرتا ہے لہٰذا لہٰذا بہت اچھی طرح سے سن گئے گا جس طرح سے علماء اسلام کا علماء اسلام سنی شیعہ جتنے فرقیں متفقہ فتوہ اور فیصلہ ہے کلامی لحاظ سے فقہی لحاظ سے کہ کوئی بھی شخص پنجتن سے برتر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ رسول نے ان کے بارے میں کہا انہم منی وانا منہم کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں جو رسول کی شخصیت سے جڑے ہیں تو اس طرح کے رسول خدا اس طرح کا پیغمبر اور اس کے بعد اس طرح کا سلسلہ اس کو آپ وہ وسیلہ میں سمجھ دیئے گا کہ ایک کام کیا آپ نے چھوڑ دیا آپ زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا اب میں بچوں کے لئے مزید بات کو سمجھا رہا ہوں رسول خدا پنجتن چہردہ معصومین بارہ امام وہ وسیلہ ہیں جن سے آپ کہیں بھی روگردانی نہیں کر سکتے جن کو آپ کہیں بھی چھوڑ نہیں سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے میں نے ابھی اشارہ کیا سمجھایا مزید کھولتا ہوں بات کو واضح کرتا ہوں اس لیے کہ دنیا کے جو وسائل ہیں یہ مختلف کاموں کے لئے ہیں بھئی دس پنے سے آپ خواتین روٹی کو اب دس پنہ ہم تو اپنا گھرم دس پنہ کہتے ہیں وہ جس سے روٹی پکڑتے ہیں چمٹا آپ نے چمٹا دس پنے سے روٹی الٹائی جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی سٹروڈریور ہتھوڑی وہ کام ہو گیا اب وہ بیکار ہے اب جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تب کام ہوگا آپ کو رکشہ چاہیئے آپ کھڑے میں رکشہ نہیں آرہا کوئی کیسے آپ پچاس ہیلیکوپٹر پیچھے کھڑے ہیں آپ کہیں مجھے کامی نہیں ہے اس کا بیکار ہے دس بیس پچاس کروڑوں پر کا ہیلیکوپٹر ہے وہ دس ہزاروں کروڑوں کا مجھے کوئی کامی نہیں تو دنیا کی ہر چیز ایک خاص کام کے لیے وسیلہ ہے ذریعہ ہے ٹول ہے اپریٹس ہے اوزار ہے یہ جو اہل بیت ہے نا یہ وسیلہ ہے کس کا یہ تجلیات الہی کو لے کر آپ کو دینے کا وسیلہ ہیں تم مجھے وہ لمحہ بتاؤ اپنی زندگی کا جب تم خدا کے محتاج نہ ہو میں بھی کہہ دوں گا پھر وہاں پر اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے سرکار آپ نے نماز پڑی مغرب کی عشاء کی نماز کے دوران آپ نے کہا ارے بس یہ نعوذ باللہ آپ نے نہیں مثال دے رہا ہوں پنجتن کوئی ایسے ہی تھے ہماری طرح کے لوگ تھے اور کوئی توہین آمیز خیال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے کہا مجھے ان سے بغض رکھنا ہے کہ کوئی ایک خاص لوگ نہیں تھے نماز میں آپ نے یہ رکھا تو آپ رسول اللہ کے مجرم ہیں کہ نہیں کیونکہ رسول خدا کا قرض ہے آپ خدا کے بھی مجرم ہیں اہل بیت کی مودت اور مودت اور نفرت اور بغض کے سلسلے میں انسان خدا کا بھی مجرم ہے رسول کا بھی مجرم ہے کیوں کیونکہ حکم دیا ہے خدا نے حبیب کہو حبیب تم مانگو میرے کہنے سے اور گھر والے ہیں رسول اللہ کے رسالت ہے رسول اللہ کی خوب توجہ کریں بچے اہل بیت کی مودت اور محبت کے کمی اور سہل سمجھنے کے سلسلے میں انسان دو کا مجرم ہوگا رسول خدا کا بھی اور پروردگار کا بھی کیوں کیونکہ یہ اہل بیت ہیں رسول کے آپ حدیث کیسا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے وہ تمام جملے سب کے سب جملے آپ کے سامنے میں ابھی کیا پڑھوں نہیں پڑھ سکتا اب اس بات نہیں امت ابھی نہیں اور بات بھی لمبی ہو جائے ایک دروت بھیجیں محمد آل محمد ایک دفعہ دروت بھیجیے آل محمد 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 تو یہ جو اہل بیت ہیں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں اور آیت کیا کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُلْبَ حکم کس کا ہے اللہ کا قُلْ کہو اگر خدا کو آپ کے بقول کنسرڈ نہیں ہوتا خدا کو پریشانی نہیں ہوتی تو خدا حکم دیتا اس کا مطلب ہے خدا کی توجہ ہے محبت اہل بیت پہ اور کیا کہا حبیب عجر تمہارا ہے سرکار جب آپ کسی کو اپنے گھر میں بلائیں اور گھر بنوائیں اور کہ پیسے نہیں دے رہا تو کبھی کبھی سو موٹر ایکشن لیا جاتا ہے اور جسٹس اور جج صاحب آتے ہیں جج صاحب آپ سے کیا تعلق ہے آپ کا گھر تو نہیں بنایا میرا گھر بنایا میں نہیں دے رہا آپ جائیے جج کہا میاں قانون کا حاکم میں ہوں ہم نے قانون بنایا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے ذرا اور زیادہ آپ نے ڈیڑھ ہوشی آر اور الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے سامنے آپ تو جائیے سرکار گھر آپ کو لیٹر بھیج دیں گے جب عدالت میں آنا ہوگا پہلے تو ان کو حوالات میں بند کریں گے اور پھر اس کے بعد تو کہاں سے آگئی ہے کیونکہ حکم اس کا ہے تو توجہ کیجئے گا پروردگار عالم نے کہا قل حبیب تم کہو ان سے کس کے گھر والوں سے محبت کریں اور کیوں کریں لا اسالکم یہ نہیں کہا حبیب ان سے کہو قل ان اللہ لا اسالکم یہ نہیں کہا کہ حبیب ان سے کہو کہ اللہ تم سے کچھ نہیں مانتا یہ وہ مقام ہے محبت اہل بیت کا کہ جہاں نبی کریم صرف پیغامبر نہیں ہے میسنجر نہیں ہے یہاں پر نبی کریم خود ایک فریق ہے ایک اپوننٹ ہے آپ نبی کریم کے سامنے کھڑے ہیں کیونکہ پروردگار یہ کہہ سکتا تھا حبیب ان سے کہو کہ اللہ عجر مانگ رہا ہے تو جب خدا نے کہا کہ حبیب ان سے کہو کہ تم کوئی عجر نہیں مانگ رہے سکھا رہا ہے خدا سوائی یہ کہ میرے گھر والوں سے محودت کرو تو یہاں پر حق نبی کریم کا بھی ہے کیونکہ یہ نبی کریم کے گھر والے ہیں اور حق خدا کا بھی ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے یعنی توہید اور رسالت دونوں سے جڑنے کے لیے آپ کو مودت اہل بیت مجبوراً اختیار کرنی پڑے گی کیا ہے کلمہ باقیہ ہیں یہ حضرت ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ کو رکھا ہے عیزانِ گرامی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجلسے تو ہو رہی ہیں اور ہوتی نہیں گی ہم آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں پھر بعد کو آگے بڑھاؤں حکمہ نے داناؤں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اوٹ پہ کچھ لوگ سامان لادکے لارہے تھے اور ادھر سامان لادا ہوا تھا ادھر لکڑی کے ایک سندوق میں پتھر بھرے ہوئے تھے ایک حکیم دانا پڑھا لکھا شخص فلسفی آ رہا تھا پھٹے پرانے کپڑے میں کہا کہ یہ کیا ہے کہا کہ یہ بوجھے ہمارا سامان اوٹ پہ لات کلا رہے ہیں کہا کہ دوسرے سندوق میں برابر والے پالان کے اس طرف پتھر کیوں بھرے ہوئے ہیں کہا کہ تاکہ یہ بوجھ توازن اس کا برابر ہو جائے اور اوٹ کو تکلیف نہ ہو کہا کہ عجیب آدمی ہو اسی بوجھ کو دوہ سو میں تقسیم کر دو کہ ہاں بھئی اوٹ کو بٹھاؤ اور پتھر پھیکے اور وہ اوٹ کے بوجھ کو دوہ سو میں تقسیم کیا کہا سرکار بہت شکریہ آپ کی تعریف اور کہاں سے آ رہے ہیں بڑے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور کہا کہ میں حکیم و فلسفی ہوں تو اس نے کہا دوبارہ اوٹ کو بٹھاؤ سندوق لاؤ دوبارہ پتھر بھرے کہی کیا کر رہے ہو کہا تمہاری حکمت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی آج تک خلیہ دیکھو اپنا تو ہم کو کیا فائدہ دے گی میاں جیسے ہی چل رہے تھے ویسے چلتے رہو عجیزانی گرانی آپ اہلی بیت کا نام لیتے ہیں ہم اہلی بیت کا نام لیتے ہیں اہلی بیت کا نام اگر لیتے ہیں زندگیاں ایسی ہوں کہ لوگ دیکھ کر کہیں اہلی بیت کے چہنے والوں کے زمرے میں آ جاؤ اور دنیا ان کی ایسی ہوتی ہے آخرت ایسی ہوتی ہے پنیادی ترین یعنی آئمہ نے امام صادق عبداللہ ابن جندب چھٹے ساتھویں اور آٹھویں امام کا شاگرد ہے عبداللہ ابن جندب اور یہ یمن سے آئے تھے کوفے میں اور پھر اس کے لئے امام کے شاگرد بنے اور بڑا نہیں میں نے غلط کہا یہ یمنی نہیں تھے عبداللہ ابن جندب امام کے شاگرد تھے اور تین اماموں کے شاگرد ہیں اور امام نے ان کو نصیحت دیکھئے دیکھئے آپ محبت اہلی بیت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے جو چیزیں اہلی بیت میں جن کی جانب توجہ دلائی ہے ان کی جانب آپ کا دل تڑپتا ہے مچلتا ہے یا نہیں مچلتا جہرت کی آرزو ہے کہ نہیں ہے یہ آرزو ہے کہ ہم بالکل سچے انسان بن جائے یہ آرزو ہے کہ ہم عبادت میں پکے بن جائے یہ آرزو ہے کہ ہم نجاستوں سے دور ہوں یہ آرزو اگر ہے نا اور نہیں پہنچ پا رہے تو افسوس ہے پشتاوہ ہے پشمانی ہے تو سمجھ دیجئے کہ محبت اہلی بیت دل میں ہے برا کام کرتے ہو برا لگتا ہے شرمساری ہوتی ہے پشتاوہ ہوتا ہے کوفت ہوتی ہے اور اچھا کام کرتے ہو تو خوشی ہوتی ہے ایمان کی علامت ہے مولا فرماتے ہیں تم مومن ہو اب آگے کا سفر جاری کرنا تو عزیزانِ گرامی بنیادی ترین چیز آئمہ پر آ کر رکھ مجھ جائیے آئمہ نے اپنے سچے چہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنے ساتھ نیکی کرنا قرار دیا ہے کیا مطلب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت سے بنے ہمارے شیعوں کو وہ چیز غمگین کرتی ہے جو ہم کو اور ان کو وہ چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو خوش کرتی ہے فَإِذَا عَرَادَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ جب تم میں سے کوئی شخص فَإِذَا عَرَادَنَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ جب تم میں سے کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے فَلْيَقْصُدْهُمْ تو اسے چاہیے کہ ہمارے سچے چہنے والوں کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے فَإِنَّهُمُنَرِيَسْرْ مِنْهُمْ اِلَيْنَا کیونکہ ہمارے شیعہ ہی وہ ہیں نیکی کرتے ہو تو ان سے ہو کر وہ ہم تک پہنچتی ہے بھئی میری سمجھ میں کیوں نہیں آتا اتنا زیادہ مجھے حدیثِ قصہ اور دعا کمیل پڑھنے کا شوق شب جمعہ لیکن مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا میرے برابر والے گھر میں ایک کلمہ گو ہے بیمار ہے آیادت کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے یہ دعا کمیل اور دعا حدیثِ قصہ پڑھنے میں اتنی تاقید کیوں ہے میری اور وہ شخص جس کے دل میں محبت ہے اور امام فرما رہے ہیں اب یہاں پہ ایک مصیبت ہے مولانا نے آج حدیثِ قصہ اور دعا کمیل کی مخالفت کر دی میں حدیثِ قصہ سے استدلال کر رہا ہوں مسلسل میں کیسے مخالفت کر سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ امام نے جس چیز کو واضح کیا ہے اس چیز کو سمجھئے کس طرح سے واضح کیا ہے جو آئمہ کی نصیتیں ہیں ہم ان عبادتوں کو افضل سمجھنے لگتے ہیں کہ جن کو ہمارا ذہن دعا کمیل پڑھنا سواب ہے لیکن اگر کسی مومن کی حاجت کے لیے اس کو میری ضرورت ہے تو پھر یہاں پہ معاملہ فرق کر جائے گا توجہ کی آپ نے کس وجہ سے اس مومن کی اوقات اتنی بلند ہو گئی کیونکہ شیعتوں نہ خلقوں من فاضلی تینتیں یہ ہماری بچیوی تینت سے بنیں اس کے دل میں ہماری محبت ہے تو دیکھو یہ معمولی آدمی نہیں ہے اس کے دل میں ہماری محبت ہے یہ معمولی آدمی نہیں ہے سبیل پہ کھڑے ہوتے ہو پیسے والا آتا ہے مسکرا کے اس کو شربت دیتے ہو پھٹے پرانے کپڑے میں آتا ہے مو بنا کے دیتے ہو سمجھو کہ یہ امام صادق تمہارے سامنے کھڑے میں مومن بنایا کرو غریب آدمی مجلس میں آتا ہے اس کے ساتھ دوسری طرح سے گفتگو پیسے والا بڑی گاڑی سے اترتا اس کے دوسری طرح سے گفتگو تمہاری ازاداری نماز مو پہ مار دی جائے گی خدا کبھی نہیں گھبر آتا اپنے کاموں کے نتیجوں سے یہ امام باڑے کی بات ہے گھروں میں چلیے یہ رشتدار پیسے والا ہیں بہت سی نظریں مجالس ہیں جو پبلک ریلیشن بڑھانے کا طریقہ ہیں مجلس وجلس نہیں ہے کچھ ہمارے لیے امام حسین کو طول مت بناو ابو الفضی اللہ ابباس کا تمہچہ مو پر پڑے گا طول بنا دیئے امام حسین کو اپنے تمام کے تمام پلان جہاں پہ آیا امام حسین کو فٹ کر کے اپنا اللہ سیدھا کیا امام حسین اس لیے نہیں ہے یاد رکھنا حسین ابن عدی کو اس مقام سے نیچے نانے والا مجرم خدا کا مجرم سید شہدہ کا ابو الفضل میرا تو عقیدہ یہ ہے یہ ہمارا کہ صاحب ابو الفضل عباس نے کے اہمان ہے امام حسین کے تمام امور کے جہاں پر آپ کو پتہ لگا آپ نے امام حسین کو یوز کر لیا آپ نے امام حسین کو استعمال کر لیا کہاں سے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پر آئیے یہاں پر آپ کو امام حسین کا پیغام ملے گا کدھر سے کوئی ایسا مولوی کہتا ہے زاکر کہتا ہے پوچھو آپ کے لئے آیت آئیے کیا جس کے سر میں خناس ہے آپ لوگوں کی غلطی ہے کہ آپ خناس نہیں نکالتے جو شخص جو اپنے ساتھ القابات لگا رہا ہے تمام کی تمام چیزیں چاہے نوہخانوں چاہے النامہوں چاہے زاکروں چاہے شیرمانی یا ٹوپی یا امامہ یا کچھ بھی امام حسین کو سمجھئے اس زاکر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مومنین ہمارے کے جو مشہور ہیں اور جب وہ ٹائم نہیں دیتا تو براہ بھلا کہتے ہیں ارے آپ کے نظر میں مجلس کی وقتی واضح نہیں ہو سکی آج تک آپ مجلس کو ہی سمجھے کہ مجلس کیا ہے دکان نہیں ہے مجلس دکانداری نہیں ہے مجلس ازاداری ادو سیدہ کرنے کا نام نہیں ہے جہاں پر یوز جہاں پر دل چاہے امام حسین علیہ السلام کو یوز کر لیا سنیے عبداللہ احمد جندب اور جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام آئمہ کی نصیتیں آپ کو دکھیں بڑی توجہ کے ساتھ سنا کیجئے کیونکہ یہ وہ جملے ہیں کہ بقول اس مرجع تقلیق کے خدا مغفرت فرمائے کہا کہ تمہیں پتا لگے فرض کیجئے کہ اسلام آباد میں کہا سلام کریں گے کہا پھر کیا کہو گے کہا مولا کچھ ارشاد فرمائیے تو کہا مولا کچھ ارشاد فرمائیں گے کہا کہ جی کہا جو ارشاد فرمائیں گے نا اس وقت وہ بہار وسائل الشیعہ اصول کافی میں ارشاد فرما چکے ہیں صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرما چکے ہیں جا کر کھول کے دیکھو تو اس کو پڑھو تو حکمت سجادیہ ہے کیا امام سجاد کی حکمت نحجل بلاغہ کیا ہے مفاتف جنان گھر میں ہے دیکھو تو صحیح کھولو تو صحیح پڑھو تو صحیح رابطے میں تو آو تو عبداللہ ابن جندب امام کا صحابی اور امام میں عجیب جملہ کہا چھٹے امام نے دیکھو یبن جندب لقد نصبہ ابلیس عجیب جملہ ہے حبائلہو فی حادت دارہ فی دار الغرور اے جندب کے بیٹے ابلیس نے اپنی ساری رستیاں حبائلہو اپنی ساری رستیاں اس دنیا میں پھسانے کے لئے رکھ دی ہیں وَمَا يَقْصُدْ بِهَا اِلَّا عُلِيَهَنَا اور دیکھو اصل میں جو رستیاں اس نے بچھائیں ہیں نا اس کا حدف ہمارے سچے چاہنے والے ہی ہیں فرمایا اِبْنَا لِشْشَيْطَانِ مَصَعِد شیطان کے شکار کے کچھ طریقے ہیں فرمایا شیطان کے شکار کی جگہ کیا ہے درخ پر مچان کہتے ہیں اسے مچان جس پر درخ پر لگائی جاتی ہیں لکڑیاں اور بیٹھ کا شیر کا شکار کیا جاتا ہے مَصَعِد یعنی شکار کو گرانے کی جگہ مارنے کی جگہ شیطان وہاں پہ بیٹھا ہے فرمایا اِبْنَا مَصَعِدُ فَسَدْ بِهَا شیطان کے شکار کی جگہ کیا ہے شیطان تمہیں شکار کرے گا تو کیسے تمہیں اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے روکے گا دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے سے روکے گا وہ امہ شباہ کو اور اس کا جال کیا ہے توجہ کیجئے گا کبھی آپ جال پھیکتے ہیں شکار کو پکڑتے ہیں پھر زبا کرتے ہیں اور کبھی آپ مچان پر بیٹھ کے تیر یا گولی مارتے ہیں مَصَعِد ہیں اس کے سَدُّنَنْبِرِ الْخَوَان مومن بھائیوں کے ساتھ نیکی سے روکتا ہے اور جال کونسا ہے جو شیطان پھیکتا ہے وَأَمَّا شِبَا قُهُوْ فَنُوْمٌ عَنْ قَضَاءِ السَّلَوَاتِ أَلَّتِي فَرَزَهَا اللَّهُ شیطان جال کیسے پھیکتا ہے زبا نہیں کرتا پہلے مرانے پہ شیطان جال پھیکتا ہے تم اس کے قبضے میں جاتے ہو شیطان کے قبضے میں کون جاتا ہے وہ شخص جو واجب نمازوں کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرے اور سوتا رہے نماز یہ اہمیت امام صادق علیہ السلام بتا رہے جب نماز کی اہمیت بتائی اگلا جملہ سنیے اَمَا اِنَّهُ مَا يُعْبَدَ اللَّهُ بِمِثْلِ نَقْلِ الْأَغْدَامِ الَا بِرِّ الْأَخْوَانِ وَزْيَارَتِهِمْ کہا جندوق کے بیٹے سنو خدا کی عبادت اس طرح سے آج تک کی ہی نہیں گئی کہ جس طرح سے اس وقت خدا کی خدا کی عبادت کی جاتی ہے کہ جب کوئی اپنے قدموں کو بڑھائے اپنے مومن بھائی کے ساتھ لیکی کرنے کے لیے اور قربتن الاللہ اس سے ملاقات کے لیے جائے میں آپ کے گھر کے قریب ہوں ہیلو جی میں آپ کے گھر کے قریب ہوں آ سکتا ہوں اس وقت کیوں آ رہا ہے میرے گھر میں یہ ارادہ کیا ہے اس کا یہ ہماری عوقات ہے اس وقت میں مہمان ایکسپٹ نہیں کر سکتا عجیب ملون آدمی ہے فاسق و فاجب جہنمی مولانا سے کہہ دیا بھئی آپ نے کہا آپ کو ثواب مل گیا اس نے منع کر دیا آپ نے یہ نیت کی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو مومنی نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اعتماد کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی کہہ رہا ہے اس وقت مولانا معذرت میں مہمان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں مجھے ثواب مل گیا اب نکل جائی ہے جہاں جانا تھا تو یہ دیکھئے کہ بررل اخوان وزیارتہم خدا کی عبادت اس طرح سے نہیں کی گئی یب مجندب الماشی فی حاجت اخیہ المؤمن جو شخص اپنے برادر مؤمن کی حاجت کے لیے جا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا صفا و مروہ کے درمیان صحی کرنے کا من سر رہو حدیث سنیے من سر رہو جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے ان یزوجہ اللہ الخور العین کہ اسے جنت کی ہورے ملے اور من سر رہو کہ جس کو یتوجہہ اللہ خدا اسے تاج پہنائے نور کا قیامت میں تو وہ کیا کرے فَلْيُدْخِلْ عَلَى قَلْبِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ السُرُورِ وہ اپنے مومن بھائی کے دل پر سرور کو نازل کرے مَا عَزَّبَ اللَّهُ اُمَّتًا خدا نے کبھی اس قوم کو عذاب نہیں کیا مگر جس کو عذاب کیا ایک وجہ سے إِلَّا عِنْدَ اسْتِحَانَتِهِمْ بِحُقُوْقِ فُقَرَاءِ اَخْوَانِهِمْ خدا جب بھی عذاب کرتا ہے کسی قوم کو تو اس وقت کرتا ہے کہ جب اس قوم کے پیسے والے اپنے برادران دینی جو غریب ہیں ان کے حقوق کا خیال نہ رکھیں یہ ہے سلسلہ اس طرح کا میں بڑا بخلیہ آپ کا اور آج اس سلسلے کے آخری مجلس ہے عجزانِ گرامی کربلا کے شہدہ بڑے مختلف ہیں اور کس شہید کا کس طرح سے ذکر کیا جائے بڑا مشکل ہے لیکن میں بس مختصر مسائب پڑھوں گا دیکھئے کہ واقعی جو میں دل چاہ رہا تھا میرا کہ شہزاد علی اکبر علیہ السلام کو مسائب پڑھ کر آج کی گفتگو ختم کی جائے عجزانِ گرامی شیخ عباس قومی نے لکھا ہے کہ جب جناب علی اکبر عبو الفضل عباس مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چبتروں پر کھڑے ہو کر ان دونوں شہزادوں کے حسن کو دیکھتے تھے پہنچا عجب شکوہ سے رن میں وہ مہجبی کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمین آئے رسول حق یہ ہر اک کو ہوا یقین غلطہ یہ نوجوان تو ہے یوسف سبی حسین عجیب بن فرمایا میرانیس نے آئے رسول حق یہ ہر اک کو ہوا یقین غلطہ یہ نوجوان تو ہے یوسف سبی حسین تصویر سر سے تابہ قدم مصطفیٰ کی ہے تصویر سر سے تابہ قدم مصطفیٰ کی ہے اس حسن کے بشر بھی ہیں قدرت خدا کی ہے صبح آشور آئی سید الشہدہ نے حکم دیا تاریخ کے مطابق کہ بیٹا اکبر تم آزان دو جب علی اکبر نے آزان دی ہوگی بی بیاں جاگ رہی ہیں خیمے میں تحجد گزار سیدانیاں ہیں بہوے ہیں رسول اللہ کی تو یہ میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے کہا ہوگا کہ بی بیوں جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا وہ علی اکبر کی آواز سن لے میرے نانا کی آواز بالکل اسی طرح سے ہوتی تھی میں کہوں گا شہزادی تھوڑی دیر کے بعد یہ جو آپ کا شہزادہ ہے نا علی اکبر یہ اپنے خون میں غلطہ گنج شہیدہ میں موجود ہوگا اصحاب گئے قربان ہوئے ایک دفعہ بنی حاشم کی باری آئی علی اکبر آگے بڑھے بابا سے اجازت لینی چاہیے حسین نے بے اختیار گویا کے کہا کہ جاؤ تھپیوں اور بہنوں سے اجازت لو رخصت ہو کر آؤ علی اکبر جب خیمے میں گئے تو مقتل کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا خیمے سے وا محمدہ وا علیہ ایک عجیب انداز سے خیمے میں ماتم ہوا عزیزوں کیوں ہوا یہ ماتم عجیب انداز سے اور یہ کیوں اتنی کرناک انداز سے آوازیں آئیں بنی حاشم کی پہلی قربانی ہے اور وہ بھی علی اکبر کے ذریعے وَمُحَمَّدَا وَعَلِيَّ وَحَمْزَتَا وَجَعْفَرَ آپ جانتے ہیں خیمے میں کیا کهرام مچا تاریخ کے الفاظ ہیں ایک دفعہ حسین در خیمہ پر آئے اور بہن کو مخاطب کر کے کہا دعی ہے بہن اب اکبر کو چھوڑ دو یعنی امام وقت کو مداخلت کرنا پڑی سوال تو آیا ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ مولا خیمے میں کیوں نہیں آئے مولا میرا دل یہ کہتا ہے اس وجہ سے خیمے میں نہیں آئے کیونکہ اگر مولا خیمے میں آتے تو سیدانیاں پاسِ عدبِ امامت کی وجہ سے اس طرح سے گریہ نہ کر پاتی میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ سیدانیوں کے خیمے کا اتنا احترام ہے ارے شامِ ذریمہ کے وقت آپ ہوتے تو دیکھتے کیا احترام کیا گیا ایک دفعہ علیہ اکبر زنجنہ پر سوال ہوئے ایڑ لگائی میدان کو گئے ایک سو بیس جہنمیوں کا واصل جہنم کیا گھوڑے کی راسوں کو مڑا نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے بابا کو سلام کیا بیٹا کیا ہوا کہا بابا سِقْلُ حَدِيدِ اَجْهَدَنِ وَالْعَتَشُ قَتْقَتَلَنِ حَلِلَى شُرْبَةٌ مِنَ الْمَاعِ السَّبِيلِ بابا لِعْتَقَوِعِ عَلَى الْقِتَالِ بابا پانی کا گھوڑ مل سکتا ہے تاکہ جہاد کی دوبارہ طاقت آ جائے بابا یہ لوہے کی گرمی جو ہے نا ارضیت میں مقتلہ کر رہی ہے اور گرمی جو ہے نا پیاس کی شتت وہ ہلاک کر ڈال رہی ہے ایک گھوٹ مل سکتا ہے پانی کا شیخ عباس خمی فرماتے ہیں شیخ عباس خمی کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ دیکھا نا مقاتل میں تو مجھے جنگ سفین یاد آئی محمد حنفیہ نے حملہ کیا واپس آئے جنگ سفین میں قلب الاشکر میں آئے مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ اٹھایا محمد کو پلایا بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا بابا یہ کیا کیا بیٹا دھوپ کی تپش ہے نا تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی شیخ عباس خمی کہتے ہیں میں مولا سے کہوں گا مولا ذرا کرولہ میں آئیے یہ آپ کا محمد تھا وہ حسین کا محمد ہے دوبارہ بھیجا میدان کی طرف اب جو علی ادمر نے حملہ کیا پیاس کی شدت تھی نقاحت کا عالم تھا رمق نہ رہی کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلواریں آئیں ایک نیزہ لگا بھل بھل خون بہا شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گری دونوں ہاتھوں کو ذلجنہ کی گردن میں ہمائل کیا اب جو لشکر پل پلا فصارہ اربن اربا گھولے سے زمین پر آئے السلام علیکہ ابتا بابا خمی گئے فحمد علا القوم کلیس الغزبان حسین نے حملہ کیا لشکر کو دھکیلا اب جو بیٹے کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا شہید ہو چکا ہے رسول کی شمی ہے نا لادلہ بیٹا ہے نا حسین کا دل باپ کا دل ہے امام وقت ہے حسین کرے تو کیا کرے لٹا یہ ہے کہ جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کچھ اور نہ کر پائے زمین پر بیٹھے کبھی علی اکبر کے دائر اخصار پر کبھی بائر اخصار پر میں کہوں گا مولا دل میں کھولن تو بڑی بچی ایک دفعہ پنین حاشم کے جوانوں کو بلایا لے کے جاؤ بھائی کے لاشے کو لاشے کو رکھا گیا جی میدان شہد گنج شہیدہ میں ایک بیوی معظمہ پر کا پہنچ باہر نکلی علی اکبر کے جنازے پر آئی لپٹانے کی کوشش کی حسین نے بڑے پیار سے مازو کو پکڑا خیمے میں لے کر گئے یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون خاتون تھی کہا تو نہیں پیچھانا کہا معظمہ برقہ پوش ہے مجھے کیا پتا کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا شہزادی سے شہزادی ابھی حسین زندہ ہیں کتنے پیار سے اٹھایا آپ کو علی اکبر کے لاشے سے خیمے میں لے کر گئے ہوں گے کلیجے سے بھیج کے لگایا ہوگا پیشانی کا موسا دیا ہوگا بی بی زینب آپ نے کھل کر گریہ کیا ہوگا حسین نے تصنی دی ہوگی آپ نے چہرہ حسین کو دیکھا ہوگا دل سمل گیا ہوگا میں کہوں گا میری بی بی ابھی اب باس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھیں گی علی ازغر کا چھتا ہوا گلا بھی دیکھیں گی حسین کے سر کو نوچن حیثہ پر دیکھو گی میری بی بی کربلا سے کوفا موسیقی